یا لوگاں بچارے ہیں اندھا کوئی قصور نہیں ہے گا انٹینشن سپین ہی ڈیمج کر دیتا ہے اس موبائل فون نے سارا دینے انہا ڈیٹا کنزیوم کر دینے دماغیں کھچڑی پکی ہوں دیئے کدھی کدھی فوکس نہیں باندھا کہ سامنا بندہ کین کی ڈیا ہے اور انہوں کی جواب دینے ہیں پھر لوگاں کو لینا ٹائم نہیں آگا کہ غور دینال سون ان کے اگلا بندہ کی کہندہ پہ آئے وہ کس کینوز دے بچ رہا ہے کہ گالکاردہ پہ آئے اندھا پوائنٹ کیے لوگاں انہوں نے جلد باز بنا آئیتا ہے اس ٹکنولوجی نے ایک منٹ دے بچ رہا ہے بلکہ ایک سیکنڈ دے بچ رہا ہے تو ایک سیکنڈ بعد اگلے بندے نے ڈکٹیٹ کرنا شروع کر دینے میں ہوں دے بچ کدھر ایک ہے کہ حوالے نہیں مانگنے چاہیے میں کیٹاگرائز کیتا دو لوگاں نو کہ بھائی ایک کومن کیٹاگری ہے کومن کیٹاگری نو صرف حوالہ چاہیے اور خود نو سپیشل فیل کر دا ہے حوالہ مانگ کے حوالہ مانگے لوے لیکن ایک اور کٹاگری ہے جری اس تو بہت اگلے بے جری حوالے ہیں تو بات گالے شروع ہوندی ہے عام بندے نو لگ دا ہے کہ جیدو حوالہ مل گیا ہے تو دیٹس کلیر ہر چیز ٹھیک تو ٹھیک ہے اگر تسی کومن کیٹاگری ہے چوہ حوالے مانگو کنے مانا کیتا ہے کہ حوالے نہیں لینے چاہیے جنہیں مردی حوالے لگو لیکن اگر تونوں صرف اے لگ دا ہے کہ جیدو حوالہ مل گیا کہ گال ختم ہو گئی گال میرا بیر ختم نہیں ہوئی جیدو حوالہ مل جاندہ ہے نا جیدو گال کلیر ہوئی اندھی کہ ہاں اے فلاں بندے نے ہی گال کیتی سی اور فلاں کتاب دے بیچے ہی لکھیئے ایک ڈیبیٹ ہے جری اس تو بات شروع ہوندی ہے وہ ڈیبیٹ دھاڑی نہیں ہوندی کامن بندے جیدو ڈیبیٹ ہی نہیں ہے گی وہ پھر سپیشل بندیاں دی ڈیبیٹ ہے کیا ڈا مطلب ہونا نو اے سی کہ پائی اگر توسری کامن کٹاگری ہے چھو تو حوالے لگو تے ایک ریکویسٹ ہوندے بچے کیتی سی کہ حوالے مانگن تو پہلو تو انو سرچ کرنا میں آنا چاہی دیا ہوندہ مانگن تنگان دی لوری نہیں پہندی موبائل تو اڈے کولے مذہب دا سارا لٹریچر موبائل دے بچ مجود ہے انٹرنیٹ دے دنیا توڑے کولے تو ولید بول یار تو کوئی عدیس سنا میں تنہوں ہونے ہوندے تو سرچ کر کے مہاں گا موبائل دے ہوتے کہ سرچ کینجی کری دیا تو صرف مفہومی داس دے اب حوالے مانگنا مانگو توڑا پورا لیکن تھوڑا تھوڑا سرچ بھی کرنا آنا چاہی دیا کہ اگر کوئی بندے نے کچھ بولے ہے تو میں انٹرنیٹ دے یا مذہبی لٹریچر سرچ خود کرنا ہوئے تھے کہیں جی کرنگا تھوڑا یہ بھی سیکھ لانا چاہی دا ہے استاد ریسنہ میں ایک دنوں نے پوچھا کہ گالوں نہ کیتی تو میں انہوں نے کہا جی دسوں کتے لکھے ہیں وہ نے کہا میری گال سنے نا تو کہنا میری سرچہ رہاں ایک گال میرے تو سنن تو بعد کنیا کتاباں پھولنگا نہیں کنیا کو صفحے تھلے نہیں کہ تو ہار گیا تو کہنا جی منہوں نہیں لبے آئے گا تو اسے منہوں دا سو میں کہا جی میں آدھے کہ صفحہ بھی نہیں آج کی تا وہ نے کہا یار ایک ہی کارنا پہا تو تو لب تو کہا منہوں لبے آئے گا تو پھر میں تنوں دیا ساڑھے لوگا انہوں نے کہ بماری ہے کندنے کے اسی طالب علم آ لیکن چاندنے کے ہر چیز انہوں نے برکی بنا گے ساڑھے مو اچ پائی تی جاوے تینوں اگر ریسرچ ہی نہیں کرنا آنڈا آج دے دور دے بیچی آر جیدو انٹرنیٹ دا زمان ہے ہر چیز تو آڈی فنگر ٹپس تو ہوتے موجود ہے تو انہوں کسے گال دے مفہوم دا پتا لگ جاوے تو تسی انج کر کے انہوں کڑ ساک دے اگر انٹرنیٹ تو ہوتے تو انہوں لگ دے گا انفرمیشن صحیح نہیں ہے یہ انہوں کلیم کرو نا کسے کوئی حدیث لکھی ہوگے کوئی حدیث اگر مذہبی لیٹریچر کرو حدیث یا قرآن دے کوئی آئیت ہے تو اسے انہوں کلیم کرو کہ یار میں کڑی ہی اگر صحیح نہیں ہے اس کے اوپر آپ جو آو بات کر سکتے ہیں آپ کو چیزیں سرچ کرنے ہی آنے چاہیے انتہ تھی میرا ایک پلینے سی ایک میں یہ گال کی تھی سی کہ پا جی تو انہوں آپ بھی سرچ کرنا آنا چاہیے یہ نہیں کہ دسوں کتے لکھے آئے دسوں کتے لکھے آئے تھوڑے ہی ہے تو سپیشل ہوگو نا یہ تو اڑا ہاتھ کے جنہیں مردی حوالے مانگو لیکن کدھی کدھی آن جو کہو کہ جی اسی بڑا لبی آسی پر سانو لبی آنیے گا پھر اگلے بندنوں دس سنے چھ بھی سواد آوے دوسرا جی میں گال کی تھی سنا سپیشل لوگاں دی کہ پا جی جی تو حوالہ سب ہو کیوں یند ہے ایک ڈیبیٹ ہے جی اس تو بعد شروع ہون دی ہے وہ سپیشل لوگاں دی ڈیبیٹ ہے وہ انٹیلیکشلز دی ڈیبیٹ ہے عام بندے ہوتا اسی اور تو انہوں حوالہ ہی چاہیے دنے تو لوو والا کینہ منع کیتا ہے تو انہوں ملٹیپل لوگاں نے وجہ میں پڑھے نہیں کہ جی حوالے کیوں نہیں لینے چاہیے حوالے لینے چاہیے اور لوو والے تو انہوں کینہ منع کیتا ہے لیکن حوالوں سے صرف کام نہیں چلتا اس کے بعد بھی ایک چیز ہے مثال نیاں ہے اگر قرآن بہت بڑی بات کر لگا اگر قرآن زمین کے کسی بہیوئر کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے حوالہ تو مکمل ہو گیا کہ قرآن اجگال لکھئے لیکن اس کے بعد بھی ایک چیز شروع ہوگی